اسلام علیکم جی میں ہوں ہی سہرانہ اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے وی لاغ میں ابھی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک اصحاب شکن مقابلے کے بعد اور پوری قوم کے اصحاب کھچنے کے بعد پنجاب اسمبلی کے اندر حمزہ شباشید ایک برپی وزیر اعلان متقب ہو گئے اور بیسے ووٹنگ میں تو ہم پرویز علیہ صاحب کے ایک سوچیاسی ووٹ تھے لیکن ڈیپٹی سپیکر دوست محمد خروسہ نے ان دس فوٹوں کو کاؤنٹ کرنے سے انکار کر دیا جس کے بعد رن اف الیکشن کے تحرم جو حمزہ صاحب نے وہ ایک بار پر وزیر اعلان متقب ہو گئے آج کے وی لاغ میں میں آپ سے جو بفتول کرنے جا رہا ہوں اس کا سب سے امپورنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ کیا آج کے اس فیصلے کے بعد پجاب اسمبلی میں حمزہ صاحب کے دوبارہ متقب ہونے کے بعد سیاسی بوران ٹل جائے گئے یا نہیں میں نے آپ کے آج کے وی لاغ میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہم خوفناک صورتحال کی جانب بڑھ رہے ہیں اور یہ صورتحال سیم وہی ہے جو سن لنکر کے قریب پہنچنے والی ہے لیکن کیسے اور کون سے فیکٹر اس میں انوارڈ ہیں اس پر میں آپ سے بات کرتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ میرے گیارہ جو آئی کو اطاعتا کہ پی ٹی آئی جو زمنی انتخابات ہیں ان میں کلین سویپ کرے گی اور پنجاب اسمبلی کے اندر بھی پروے زلائی وزیراعلا منتخب ہوں گا میرے دونوں باتیں جو ہیں وہ سچ ثابت ہو گئے ہیں پروے زلائی ایک سو چھاسی ووٹ لے کے منتخبیں ہو چکے ہیں لیکن ڈیپٹی سپیکر نے جو ہے ان ووٹوں کو کاؤنٹ کرنے سے انکار کر دیا جو میں اگر آپ چیز دیکھیں گے تو آپ کو گیارہ جو رائی کے میرا جو وی لاغ ہے وہ موجود ہے وہ آپ کو آپ کو دیکھے کر کے میں نے ایزار کیا ہی کہا تھا اب جب آج صوبہ حالات کروڑ بدلتے رہے کبھی در کبھی در آسی والی زرداری کر ساری اداعات آلموست چوئے شجاعت کے پاس بیٹھے رہے اور چوئے شجاعت کوشش کرتے رہے پروے زلائی کو اس بات پر منوانے کی کہ آپ کو پیپرز پارٹی اور مسلم دی نون کے کینڈیڈیٹ بن جائے لیکن پروے زلائی اور خاص کر کے مونس علائی صاحب نے کیٹیگوریکلی انکار کر دیا کہ ہم اب اس وقت ایسا بلکو کچھ نہیں کریں گے جس کے بعد ایک خط جو ہے چوئے شجاعت صاحب نے لکھا اور اس نے اپنے ارکان کو یہ کہا کہ آپ نے پروے زلائی کو بوڑ نہیں دیں گے اب یہاں پہ درچتر صورت آئی ہے کہ کھل جب پارلیوانی کمیٹی کا اجناس ہو تو پارلیوانی کمیٹی نے متفقہ طور پر تیکھ جائے کہ پروے زلائی کو بوڑ دیں گے جس کے بعد آج جب الیکشن ہوئے تو اس خط کے اس سے پہلے مولویس علائی نے بہت کوشش کی وہ چوئے شجاعت کے پاس گئے چوئے شجاعت کے پاس جا کے انہوں نے یہاں تک جنڈا کہا کہ آج ہمارا خاندار تقصیر میں ایک ٹوڑ جائے گا انہوں نے یہاں تک کہا کہ آج وہ خون کے رشتے جو پوری دنیا میں ایک مثال کے طور پیش کی جاتے ہیں آج وہ ختم ہو جائیں گے اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ مہمو جان آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ پروے زلائی آپ کا خون ہے آپ کی عزت ہے اور ہم ماضی میں آپ کی عزت کے لیے ہمیشہ چھوٹے بچوں کی طرح جو آپ کہتے رہے ہیں وہ کرتے گئے لیکن چوئے شجاعت نے بات مالنے سے انکار کر دیا اور چونکہ چوئے شجاعت کے پیچھے جو ان کے صاحبزادے ہیں اور سب سے بڑھ کے جو چیما صاحب ہیں ان کا بڑا رول ہے اس نفاق کو بڑھانے میں بارا جب زلداری صاحب آج صبح گئے اور اس کے بعد یہ بات تیہ ہوئی کہ شجاعت کسی طرح بھی پروے زلائی کے ساتھ نہیں کھڑ جاؤ گئے کوشش کی مہنس نے کہ وہ ایک ویڈیو ریلیس کر دے جس میں وہ اپنے ارکان کو کہیں کہ وہ دے دو لیکن انہوں نے انکار کر دیا دلچہ صورتحال ہے کہ یہ خط جو انہوں نے لکھا تھا یہ خط دوست محمد مزاری صاحب کی جیب میں تھا جو انہوں نے آج کھول گے لکھایا ہے اب یہ تو آئینی ماہرین اور ایک بار پھر عدالتوں میں بات جائے گی کہ کیا جن دس سرکان نے ووڈ دیئے وہ کاؤنٹ ہونے چاہیے تھے اور اس کے بعد جو صورتحال ہوئی تھی وہ ان کی جیسے ماضی میں ہوا کہ پجاب اسمبلی میں بھی اسی طرح ہوا اور قومی اسمبلی میں بھی اسی طرح ہوا لیکن یہ کہ دوست محمد نے خود ہی فیصلہ کر لی ہے کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے اب دیکھنا ہے کہ عدالتیں جو ہیں دوست محمد کے اوپر بھی بہت کوئی قاسم سوری والا معاملہ کرتی ہیں یا نہیں لیکن جو بھی صورتحال ہے جمہوریت کے لیے تہائی آج ایک بھیانت اور سیعترین دین ہے اور ایسا رکھتا ہے کہ جمہوریت کے نام پہ جنونیوں کے ہاتھ میں ریاست آگئی ہے جنہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پاکستان کی سمت بڑھا ہے انہیں صرف اس بات سے غرض ہے کہ ان کا شملہ اوچا ہے یا نہیں اب آج ہم یوڈیو کے آخری حصے میں جو میں نے آپ سے بات کرنی تھی اب عمران خان ایک کال دینے جا رہے ہیں اور اس کال کے اندر وہ پورے ملک کو جام کریں گے ماضی کے معاملات سے میں نے سیکھ لیا کہ کس طرح ڈیل کرنا ہے معاملات کو اب عمران خان اس طرح پچھلی دفعہ کی طرح کال نہیں دیں گے بلکہ ان کا ہمورک مکمل ہے اور وہ کل سے ہی ہمورک مکمل تھا اور یہ تیہ ہے کہ عمران خان اس پورے ملک کو جام کرنے کے کال دینے جا رہے ہیں جس کے بعد پاکستان جو معاشی طور پر آلرہی تباہی کتب بڑھ چکا ہے ملک کو تباہی کی طرف چڑھا جائے گا اب اس کا ذمہ دار کون ہوگا عمران خان ہوگے شباز شریف اور عاصف علی زرداری ہوگے عاصف علی زرداری جس کے متعلق کہا جاتا ہے ایک زرداری سب پہ بھاری وہ پورے پاکستان پہ بھاری ہے آج یہ بات ثابت ہوگی کہ ایک زرداری سب پہ بھاری ہے اور وہ جمہوریت پہ بھی بھاری ہے قریبوں پہ بھی بھاری ہے اور وہ ایک ایسا مافیا ہے جس کے آگے ادارے بھی بیوز ہیں یا اداروں کا بنایا ہوئے ایک ایسا مافیا جس کے آگے سب بیوز ہیں یہ وقت فیصلہ کرے گا کہ آج کا دن سے جمہوریت کو کتنا فائدہ پہنچا لیکن پاکستان کے ادارے جو ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ خدارہ خدارہ پاکستان کو بچائیں خدارہ پاکستان کو ان جنونیوں کے ہاتھوں سے نکال دیں خدارہ پاکستان کو جو عوام کی آواز ہے اس کے مطابق اس ملک کو چلائیں ورنہ پاکستان بلومبرگ نے پاکستان کو یہ اینڈکیٹ کر دے کہ ہم چوتھی ملک ہوں گے جو ڈفال کی تب جائیں گے سری لنکا کے بعد تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے موڑیرہ میں آلڑی ہمیں منفیب اس میں لے جا چکا ہے آئی ایم اف کیا چکی ہے سعودی عرب سے مشروط کر چکی ہے سعودی عرب جیسے ہم بڑا بھائی کہتے ہیں وہ پیسے دینے سے انکاری ہے اور کتنا تباہ کرنا اس ملک کو اور کتنا ان طاقتوروں یہ لٹیروں کے سر پہ اس ملک کو اسنا تباہ کیا جائے گا یہ بہت سارے سوال ہیں میں چھوڑ کے جاروں اور ان سوالوں پہ پر مطلبات کریں وہ اپنا خیال رکھیں گے اسلام علیکم